بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے لئے نار سنگھ بیر کے علم کا تماشا یہ نار سنگھ بیر کا علم ہے اس کا عمل ہے مسلم یہ عمل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ عمل اپنی نویت کا سب سے منفرد سب سے طاقتور عمل ہے اس عمل کو آپ جتنی مرتبہ کریں گے انشاءاللہ سو فیصد دروست اور مجرح پائیں گے یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے جو بے انتہا زدی ہوں لڑکی یا لڑکا اگر گھر سے بھاگ گیا ہو یا آپ کسی سے بے حد محبت کرتے ہو اس نے آپ کو بہت زیادہ لوٹ لیا ہو آپ کے بہت زیادہ خرچے کروائے ہو اور بعد میں مکر کر کہیں اور شادی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اپنے قدموں میں لانے کے لئے اتنی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ کسی اور کا تصور بھی نہ کرے آپ کے علاوہ نہ وہ کسی کے پاس جائے نہ کسی کی بات سنیں سب سے زبردست اور طاقتور عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہ کرے کسی اور سے بات نہ کرے کسی اور کے بارے میں نہ سوچے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی کی بیوی نراض ہو کر چلی گئی ہو اس کو واپس بلانے کے لئے کسی کا شہر اپنی بیوی کو لینے کے لئے نہ آتا ہو تو اس کی عورت بھی عمل کر سکتی ہے جائز کام کے لئے کریں نجائز اور حرام کام کے لئے یہ عمل نہ کریں عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ تین عدد کالی سیاہ مرچ لے کر اس عمل کو شروع کریں کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں ایک کالی میرچ کے اوپر آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں پھل پھل واریاں پھل سنساریاں پھلہ ہیٹ کون وسے نار سنگ بیر وسے بیٹھی کو اٹھا لیا ستی کو جگا لیا جب آپ کہیں گے بیٹھی کو اٹھا لیا یہاں پر اپنے محبوب کا تصور کریں یا آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلان بن فلان بیٹھی کو اٹھا لیا فلان بن فلان کی جگہ آپ محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ صرف محبوب کا نام لیں اور اس کا تصور رکھی اگر ہو سکے تو محبوب کی تصویر بھی اپنے سامنے رکھی فلان بن فلان بیٹھی کو اٹھا لیا ستی کو جگا لیا آوے تے کیرہ چھٹے نیتے بیٹھی پیٹ کلیجہ پٹے چلے منتر پھرے وچہ دکھا دے نار سنگ بیر اپنے علم کا تماشا اکتالیس مرتبہ پڑھ کر ایک کالی مرچ کے اوپر ایک کالی مرچ کے اوپر دھم کریں اور اس کو جلا دیں پھر تیسری کالی مرچ کے اوپر اکتالیس مرتبہ دھم کریں اس کو جلا دیں یہ مرچی آپ نے ایک ساتھ نہیں جلانی ایک ایک کر کے جلانی ہیں تو کوشش کریں کہ جس جگہ یہ عمل پڑا جائے وہاں پر پہلے سے آگ جلا کر رکھ لیں تاکہ عمل کے دورانہ آپ کو کام آسکے ویسے بھی اس عمل کو پڑھ کے ہوئے اپنے قریب آگ جلائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آدشی جلالی عمل ہے آدشی مزاج محبوب لوگوں کو تڑپا کے رکھ دے گا ایک منٹ پر دم کریں اس کو جلا دیں پھر دوسری پر دم کریں اس کو جلا دیں پھر تیسری پر اگر بہت زیادہ مجبوری ہو آپ اپنے قریب آگ نہ جلا سکتے ہوں تو پھر بعد میں آپ تینوں کو ایک ساتھ بھی جلا سکتے ہیں آپ ایک ایک کر کے جلائیں یہ عمل آپ لگتار تین یا سات دن کریں آپ کو کبھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی یہ عمل نجائز کام کے لئے نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ